ہیلو دوستو مردن سکرا جاوت آج آپ کو انٹینیٹ دسمبر 2019 میں جو پریچھا ہونے والی اس کی میں تیاری آپ لوگوں کرا رہا ہوں جس میں بوگول کی کوششن میں 50 کوششن میں آپ لوگوں کو روز دے رہا ہوں جو یہ تیسری ویڈیو اس کرم کی تیسری ویڈیو دے کہ جیرو 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 ون جیرو ٹو آج میں لے کر آئے ہوں تو جیرو ٹو آج میں لے کر آئے ہوں اس میں یو جیسی انٹینیٹ پریچھا کی بگت پرسوں میں پوچھے گئے پریشن ہوں گے جو کتن اگلی پریچھا جو دسمبر میں ہونے والی ہے اس میں مہترپونڈ ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں اس کے انترکت آپ کو سمپونڈ بیک کا صحیت حل ملے گا تو آگے بڑھنے اس پہلے بتانا چاہوں جو میرا ویڈیو پہلی بار دیکھنے تاتا چینل پر نہیں ہے وہ چینل کو سبسائب کرنے تاتا ویڈیو لائک شیئر جرور پر ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو جرور پیس کر دیں جس کے آپ کو نوٹیویشن ملتی رہے گی دیکھئے آپ لوگ میرا سیحو کیج جانا اس کو کمنٹ بکس پر کرتے رہیے اور آگے میں بتاؤں گا آپ کو کرنا گیا دے کہ یہ پچاس مہترپونڈ کوشن ہیں جو آپ کے لیے ایک پچاس سو دیڑھ سو تین سو ہزار کوشن لگ بک ہزار سے اوپر کوشن جو کرتی ہو جائیں گے ایسے کوشن وہ ہوں گے جو آپ کے دسمبر میں ہونے والی پریچھا میں جرور بچیں گے اور جو نئے سلیبس کے اکارڈنگ ہے اس کو ابھی میں لے کے چلنا ہوں ساتھ ساتھ میں ایسے کوشن ہیں جو نئے سلیبس سے بھی جڑے ہوئے ہیں دیکھتا 60 سے 70 پرسٹ ہے اس لیے بسی کوشن سے آپ کو ملیں گے تو چلیے بڑھتا ہوں کیا کوشن سے پہلا دیکھئے ماہ ساغر میں جل کی پریشتی سنچلن میں سے کس سے سنچلن ہوتا ہے تو کس سے سنچلن ہوتا ہے پراہیت پابن سے پابن ہی وہ اٹھ جائے جو ماہ ساغر کے جل کو پریشتی پریشنچلن پریشتی میں لغ جو اوپر کا جل ہوتا ہے اس کا پریشنچلن ہوتا ہے تو کون سا آپ کا پراہیت پابن پراہیت پتن option number D دیکھیں تٹیہ بالو کا ڈبا نرمان ہے تو بالو کن کا آدھر سبیاس کتنا ہونا چاہیے تو کتنا ہونا چاہیے 0.15 ملی میٹر 1.50 ملی میٹر یا 0.25 ملی میٹر 0.75 ملی میٹر تو صحیح اپسن ہے اپسن نمبر 0.25 ملی میٹر ہونا چاہیے نیکس کوشن دیکھئے جنجہ مہور میں دوارہ ادھک ادھک پروائید کرنے والا تٹیہ چھت کون سا ہے آن تٹ چینی تٹ پشمی بنگل تٹ یا کیرل تٹ تو کوشن نمبر 3 کا آنسر گئے دیکھیں پشمی بنگل تٹ کو جنجہ مہور میں پراہید کرتا ہے تو اپسن بی آنسر ٹھیک ہے دیکھیں یہ کیسے ہوتا ہے یہ جنجہ جب پابن کے سمیب یہ جنجہ جب پابن کے سمیب بن جاتا ہے کہ سمیب پہنچ کر تب تیب رہباؤں سے پنچت پنچت جل دوارہ جو آپ کا بوند بوند جل ہوتا ہے جو پنچت ہوتا ہے جل اس کے دوارہ جنجہ مہور میں اتپن ہوتا ہے اور بھی یہ بناشکاری بہت ہوتا ہے تو آپسن نمبر 2 اس کا شہیہ آنسر ہے آپسن نمبر 2 نیکش کوشن پودھے کو ان کے بردی کی ضرورت کو پورا کرنے ہی تو کتنے آوسک پوسک تٹو کی ضرورت ہوتی ہے تو کتنے ہوتی ہے آپسن نمبر 2 سترہ پوسک تٹو ایسے ہوتے ہیں جو پودھے کو ضرورت بردی کو آوسکتہ محسوس کراتے ہیں سترہ پوسک تٹو تو دیکھئے اس میں بہت میٹھپون کوشنس ہیں آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کی پریچھا میں ہونے والے تھے کلائیمنٹ لوجی، اوشنو گراپی اس میں سبھی پرکاری کوشنس ہیں جو ایک پریچھا میں پوچھے جاتے ہیں دیکھے نمبرید میں سے کس چھت میں سمودھ بیت کی بہولتہ پایا جاتے ہیں سمودھ بیت کی اوشکٹ بندی چھت میں دوروی چھت میں سترہ دوروی چھت میں تو پانچ میں کس یہ انسر گیا ہے سترہ دوروی چھت میں سترہ دوروی چھت میں آپ کے سمودھ بیت پودے پایا جاتے ہیں اور جیرو فائٹس پودے آپ کے کہاں پایا جاتے ہیں مرشتہ لیے چھتروں میں مرشتہ لیے چھتروں میں نیکس کوشن کیسے مانا بوگل کا پتا کہا جاتا ہے تو میں کلائب لوگوں کو بتائیں تو کیسے کہا جاتا ہے ریڈ جیل کو یہ ریڈ جیل کہا گیا تھے جرمن کے اور کس سے پروائید تھے یہ داروین بات سے پروائید تھے اور ریڈ جیل کی پسٹک کون سی ہے جس کو مانا بوگل پر تک آ گیا ہے تو انتروپو جوگرافی انتروپو جوگرافی تھی نیکس کوشن دیکھیں سوچی ایک کو سوچی دو سے ملائیے تو آپ لوگوں کو دیکھیں نب نصیبات کون تھے آپ لوگ جانتے ہو نب نصیبات کون تھے آپ لوگ بتائیے کلیان پرک کون تھے بیوار پرک آدھونک مانا نبتبادی کون تھے تو ساتھ کا سائی کوشن بتائیے تو دیکھیں نب نصیبات کون تھے گریفیٹ ٹیلر ایک آ تین جس میں ایک آ تین کے اول ایک ہی اپسن ہے اپسن نمبر بی اپسن نمبر بی بلکل صحیح ہے اور کلیان پرک آپ جانتے ہیں ڈی اپ سمیت تھے اور بیوار پرک آپ کے بیوار پرک آپ کے کرک تھے آدھونکتہ بادی آپ کے گمان اولسن تھے تو رائٹ آنسر اپسن بی صحیح ہو جائے گا نیکس کوشن دیکھیں باندھ جی دائشی میں سے داشنہوں میں سے کس نے انہقدہ میں ایک تک سیدان دیا تھا تو کارلیٹر نے دیا تھا کارلیٹر کی پستک نام کیا کندے جاتے کندے کارلیٹر کی پستک اور کارلیٹر کو انہقدہ میں ایک تک سیدان دیا تھا چیتا پرادیسک چھتری sich板یر اور maneAU BUGOL کو تسamaیا ہے آپ کام بولڈ کو ہم بولڈ کا ٹیٹر سمکال اللہ انتین نے میں سان تholdی تھی سپس بڑھisa تھا کہ ایک گھٹنا ایسی ہے جو انیس سو اٹھارہ سو 69 کو گھٹت ہوئی تھی دیکھیں اٹھارہ سو 69 کو تین گھٹتے ہیں کار لیٹر کی مرتی ہو ہمبول کی مرتی ہو تہتہ اسی سن میں ڈاربین کی پشتک آئی تھی اس پہجز اسنہ مقصوش تک آئی تھی اور ارجین آبتہ اس پسیز نام پسٹک آئی تھی یہ تین گھٹنا 18 سو 69 ہٹکی ہیں اور ایمنال کانٹ آپ جانتے ہیں ایک دارشنے کے یہ بھی تھا ہم بولٹ بتا دیا او ایچ اس پیڑ جس کا پرہ سمب آباد یا پوس پرہ پوسبلیزم تھا اور دیکھے ایسی سیمپل نے منز کے جوکراف اسکول آب جوکرافی کی تھی تو ایسی سیمپل امریکن اسکول آب جوکرافی کی تھی یہ کس کے سسیاں تھی یہ کس کے سسیاں تھی ریڈ جیل کی ریڈ جیل کی سسیاں تھی دیکھے فرنچ اسکول آب جوکرافی نے ہی سمب آباد کا بکسٹ کیا تھا سمب آباد کا بکسٹ کیا تھا دو جار کہا رہے کہ جنگڑنا کے انوسعہ نم لکھت میں سے کس راج میں جنسین کا سب سے ادھک سب سے کم دس کی بردی ہوا تو آناچہ بردیس مد بردیس پنجاب ناغلینڈ تھے کہ ان چاروں میں سے سب سے کم ہوا تھا ناغلینڈ میں جو رناناتمک چلی گئی تھی بردی در اور آناچہ بردیس میں سب سے زیادہ ہوا تھا تو اس کا صحیح آنسر آف سن ڈی جو رناناتمک تھا نم لکھت میں سے کس راج میں بچوں کی سنکیہ جیلو سے لے کر چھے برس میں سربادے لنگان پر درج کیا گیا تھا تو بار میں کا صحیح آنسر آناچہ بردیس میں ہی درج کیا گیا تھا لنگان اپاد دیکھے اس پرکار سے بہت مہتپون کوشن سے جو جنسن کیا سب مندیت کوشن سے آگے پریشاں آ جاتے ہیں تو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تتا بیڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں جتنا آپ لوگ شیئر کریں اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے فائدے مند ہو گا کیوں کہ اور بھی لوگ ہے کہ آپ لوگوں کی طرح دیکھ پائیں گے اور اس کا کر پائیں گے کہ ان کا دسمبر پیپر کیسا آنے والا ہے چلیے نیکس کوشن دیکھے جنسن کے دوزار گیا رہے کہ کل جنگل نہ ایک سو اکیس کروڑ تھی تو اس میں نگری پرتیسط کیا تھا یا اس طرد کیا تھا تو اکتیس پوائنٹ بن سکس تھا اکتیس پوائنٹ بن سکس آفشن ڈی تیرے کا بلکل ٹھیک ہے دیکھے نم لکھت میں سے کس سہر سٹو سٹی ایمپرویمنٹ ٹرش کی ستاپنا ہوئی تو کس میں ہوئی تھی مومبائی میں مومبائی میں ہوئی تھی یہ مومبائی میں مومبائی کے نام سے پہلے جانا جاتا تھا نو دسمبر نو دسمبر انیس اٹھارہ سو انیس کو ہوئی تھی اٹھارہ سو انیس کو ہوئی تھی نو دسمبر اٹھارہ سو انیس کو سٹی ایمپرویمنٹ ٹرش کی ستاپنا مومبائی میں دیکھے ہارپور تتہ بویس نے اپنے لکھت میں سے کس پد کو جنتا کاغجی کار پرسل سمر پہ تھی جنتا کاغجی کار اور پرسل کو سمر پہ تھی کیا جیسے سکتی میں ان لکھت ہے تو کیا ہے کروڑ ہے اپانت ہے ڈھا چاہے پردی ہے تو پندر میں کا صحیح انسر کے افسر نمبر بی کروڑ کروڑ کو کہا تھا جنتا کاغجی کار اور پرسل سمر پیت یہ کروڑ ہے کہ ایسا استان ہوتا جہاں پر سب سے زیادہ ڈینسٹی پائی جاتی ہے تتہ کار شید کر رہے پرکات میں کار بھی بہت عدیتک مہترہ میں مانا جاتا ہے دیکھیں تب ہی انہوں نے ہارور ڈتا بوئیس نے جنتا کاغجی کار پارسل کو سمر پیت کہا دیکھیں ان میں سے بیچار اگر ہم کر رہے ہیں بیس پیٹرولی متبادن تیس پرسیجنٹ حصہ اپٹتی علاقوں میں ہوتا ہے سمدر میں بششٹ آرتک چھتر تر سے سو سمدری میل بستریت ہوتا دیکھیں سمدر میں بششٹ آرتک جانس اور تر سے سو سمدری میل بستریت ہوتا ہے اور دیکھیں کے والے ایک پرتیسیت کم سمدری بھاگی سمدر چھت کے روح میں گوشت کیا گیا ہے گریٹ بیریوری ریف سب سے بڑا سمدری چھتے دیکھیں ان میں سے کون سے کتھن سایئے اپسن اے بی اپسن بی بی سی ڈی اپسن سی اے ڈی اپسن ڈی بی سی تو اس میں سے اٹھول میں کون سے کتھن سایئے تو سول میں کا بی سایئے اے بی ڈی اے سی ڈی دیکھیں اے سیڈی جو آپ کا یہ ہے یہ بلکل غلط ہے اور یہ غلط ہے یہ بلکل صحیح 30% آپ 30 علاقوں ملتا ہے کہ اول ایک پر تیسہ تھی آپ کا سموٹی باک سنیٹشی تلو میں گوشت کیا ہے تتا تک سب سے بڑی ہے جو آج چلیا کے پور بھی تھٹھ پر پائی جاتی ہے نیکس کوشن سترمہ کوشن سے دیکھئے نملی ختمے سے کون سا سمو بسم خادی کمی بالے چھتروں خادن میں پرائیت کرتا ہے تو اس میں سترمہ کا آفشن ہوگا آفشن سی آفشن سی بلکل صحیح ہے دیکھیں اتری امریکہ ارجینٹینہ دچھنے افریقہ اور آسٹریلیا سے جاپان روس اور پشمی یوروپ میں پرائیت ہوتا ہے نیکس کوشن نملی ختمے سے کن دیشوں کا سمو اپنی مانگ پورتی کے لیے لوہے کے آیت کا آوست کرتا ہے ایک اپنی مانگ تدب پورتی کے لیے لوہے کا آیت کرتا ہے ایمپورٹ کرتا ہے تو ایسے کون سے دیتے ہیں دیش ہیں تو اٹھار میں کبھی دیکھیں جاپان پشمی یوروپ تتہ سینکتر راجہ میر کا ایمپورٹ کرتا ہے لوہے کا اپنی مانگ کے لیے نملی ختمے سے کون سا بیستمت ماساگری ہے پیپر مارگ موشن کوڑن کوشن تو اتر اٹلانٹک مارگ ہے نیکس کوشن دیکھیں نملی ختمے سے نمنا کس کے آیت کے کارن مد پور مد پور دیشوں کے ساتھ بیپا سنت اللہ ہمیسے راناتمک ہوا ہے تو کس کے ساتھ پیٹرولیم کے ساتھ پیٹرولیم ہم لوگ سب سے زیادہ آیت کرتے ہیں جو ہماری نائنٹی فائی پٹسینٹ ہمارے ایمپورٹ پر آدھارت ہے تو سب سے زیادہ راناتمک کس کے ساتھ پیٹرولیم کے ساتھ بیس کا ڈی چلیئے ایک کس کا کوشن ایک کس ایک کس میں بھارتی پر جاتیوں کا بھرگی کر گیا تو کس نے بھارتی پر جاتیوں کا برن کیا تو رسلے نے کیا سر ہرورٹے رسلے ہرورٹے رسلے نے کیا تھا ہردہ اس تلسطان کس نے پیٹرولیم کیا تو جے میکنڈن نے جے میکنڈن نے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کوشن کل بھی بتایا تھا انیس سو انیس میں انہوں نے دوری چھے تو کوئی ایریا کے ستھان پر ہارڈلینڈ سبد کا بریو کیا ہارڈلینڈ سبد کا ہارڈلینڈ کا دوری چھت کے ستھان پر ہارڈلینڈ کا یو چی ہے دیکھیں ریجن کے کوشن کیوبا اور شنکت راج امریکہ بھاگلی گروپ سے ایک دوسری نزدیک ہیں لیکن میت پڑوسی دیس نہیں ہے بلکل صحیح اس کا راج نیتی درسل میں گہرے مدبید ہیں اب دیکھیں اس کا انسر کیا ہوگا اکیس کا انسر کیا ہوگا تیس کا افسر ہے اے آر دونوں صحیح یہ اور آر اے کی بیسہ ہی بیکیا ہے نیکس کوشن دیکھیں یہ ایک پریواسہ یہ کس نے دیئے تو سنسکریت بھی سمجھتی ہے جس میں سماج کے سدس کے روم میں بیکتی دوارہ ارجی دیان بسواس کلا نیتک کانون پرتھائیں سامل ہوتی ہیں تو سنسکریتی یہ پریواسہ کس نے دی تو دیکھیں اکیماتر ایوی ٹیلر ایوی ٹیلر نے یہ پریواسہ پریواسط کی تھی نیکس کوشن دیکھیں بھارتے لوگ سبا بھارتے لوگوں دوارہ لوگ سبا کے لئے اپنے پرتینت کا نوازن کس کے دوارہ کیا جاتا ہے ایک آلہ دیمانی بیلل دوارہ گرام سامل جنتہ پسند دوارہ بیسہ سنگوں کے نل دوارہ یہ راج بدھان منڈل دوارہ چناب کے مادم سے تو کس کے دوارہ کیا جاتا ایک اور پچیس کا پچیس کا صحیح آنسر کا ای آفشن اے جب آپ لوگ بوٹ ڈالیں جاتے تو ایک الہ دیمانی بیلٹ کے دوارہ آپ لوگ بوٹ ڈالتے دیتا لوگ سبا دوارہ کا صدس چنا جاتا ہے نیکس کوششن کس کے سدانت میں پرتی پالت کیا گیا کی کوئی چھتر گریب ہے کیونکہ یہ گریب ہے تو یہ کس نے کہا تھا کوئی چھتر گریب ہے کیونکہ بے گریب ہے تو چھبیس کا صحیح آنسر کیا ہوگا آفشن اے مرڈال نے کہا تھا یہ کتر مرڈال کا ہے نیکس کوششن نملی کس میں سے کس اب دھارنا میں نرم لڑنے پرکریہ کارگوں کے مہتکو درس دارسانے والا ٹرپل وٹم لائن ٹی بیل سبت کو پروازی دیا تو اس میں کیا کہہ رہا ہے نرم لڑنے پرکریہ پرکریہ مہتکو درسانے والا ٹرپل وٹم لائن سبت کو پرواز کیا جاتا ہے کس ڈرگت سما بیشتہ کندرگت سمبہنیتہ کندرگت سمبہنیتہ کندرگت سمبہنیتہ کندرگت پروازیت کیا جاتا ہے نیکس کوشن نمنا کنت میں سے کس چھت کو بیشتہ بیوین میتوالے سیبہ کندروں کے انکرم کے مدیم سے اوڑ دھگامی تتا دھگامی پروہاں سنچار ستنٹھ ہے دیکھیں ایسا کونسے استان ہے جو کسی سیبہ کندرگت کو انکرم کے انکرم ملک کرم کے مدیم سے اوڑ دھگامی تتا دھڑگامی پروہاں سنچار چھتر ہے تو کونسا ہے بسمانگی سمانگی نوڈل یا پرشاشنک اٹھائیس کا سیان سر یہ افزن سی نوڈل نوڈل چھترھ کو بیشتہ کندرگت geng کے مدیم سے اردگامی تتہ دوگامی پروائی چھت مانا جاتا ہے نیکس کوشن دیکھیں اتنے میں نے آپ لوگوں کو بہت ہی مہتفون جو آپ کے پرادیسنگ نیو جن سے سمبندیت بھی کوشن ہے اور نگری بول سمبندیت کوشن سے اور میں نے اسے انتیسمہ کوشن میں لے کے چلنا ہوں تو ابھی بھی جن لوگوں نے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں وہ سبسکرائب جانتے تھا پیڈیو انتے تک ضرور دیکھیں جس سے آپ لوگوں کو بہت مہتفون پوزشن ملیں گے نیو جن چھت پریویان ریکہ تتہ سمچائی چینلوں کے ساتھ بکسیت ہوتا ہے سنکرامی چھت ندی گھاٹی چھت اچھے بکسیت یا دی سیٹی چھت تو انتیس کا آپسن سی بلکل صحیح اچھے چھت رہی ہے جو آپ کے ندی گھاٹی کے ساتھ ساتھ ندی پریویان ریکہ کے ساتھ ساتھ سچائی پینلوں میں بکسیت ہوتا ہے نیکس کوشن ملینہ میں سے کس نڈی گھڑ سہر کی جوجہ نگای رجیان تیار کیا تھا دیکھیکے میں دوبارہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لیک نڈی جو کرنے بساہ تھا یہ ساتھ لیک نڈی گھرسی تھی تھی بھارت کوئی کس چھت میں لنڈکارنے استطاق تھے تو دچنپور میں یہ نے جو چھتیس گڑھ میں چھتیس گڑھ میں استطاق تھے چھتیس گڑھ میں چھتیس گڑھ میں استطاقر بھارت میں جو تیل ہے جو پیٹولیا میں وہ کس چٹان میں پائے جاتے ہیں تو چونتیس کا آنسر کیا ہو سکتا آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے ڈی تر تیک افسادی چھے چھت میں ٹرسری ایریا میں پائے جاتے ہیں ایک ہودھود چکرباد میں کون سا تٹیہ چھت کا آوید ہوا تھا ہودھود کب آئے تھا دو ہزار چودے میں آئے تھا دو ہزار چودے میں ہودھود توفن آیا تھا تو یہ پینتیس کا سی سی آنسر ہے آپ کا آنپردیس تٹ پر ٹکر آئے تھا ہی دو ہزار چودے کا سب سے بینکر چکرباد تھا اس کا نام کران یمن دیش نے کیا تھا اس کا نام کران کس نے کیا تھا او مان نے او مان نے کیا تھا او مان نے سوچا پتیاتا ہے اس کا حدود کا حدود ایک پچھی کا نام ہے دیکھیں نملی گز میں سے کیا سہی ہے انگلی تی مادے ایک سنگیاتی بانگ مولے چھتیس کا تو چھتیس کا یہ ہی ہے نملی میں سے کونسی کینڈری پرورتی پریچھپن کے ادین کی اپیوکت بھی دی ہے دیکھیں آپ لوگ کمنٹ جرور کریے کیا ویڈیو آپ لوگوں کے لیے صحیح ہے فائدہ مند ہے نہیں ہے تو آپ لوگ جرور کمنٹ کریے کیا اچھا کیا غلط ہے تو آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے تو آپ لوگ میں جو بتا رہا ہوں کوشن وہ آپ کے لیے پرفیکٹ ثابت ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں آپ کو اچھے لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے ہیں تو اسی اندر میں آپ کو جرور کمنٹ کیجئے تو بینہ آپ کمنٹ کریں گے تو مجھے کیسے پتا چلے گی آپ کو کیا چاہتے ہیں تو اس لئے آپ جرور کمنٹ کیجئے دیکھیں سہیتیس نملی میں سے کونسی کینڈری پرورتی پریچھپن کے ادین کی اپیوکت بھی دی ہے انگڑیتی ماد مادی کا بھولک یا جامیتی ماد تو آپسن نمبر سہیتیس کا آپسن نمبر بھی بلکل صحیح ہے مادی کا مادی کا ایک گھڑتی ہے کہنڈری پرورتی پریچھپن کے ادھیک اپیوکت بھی دی ہے دیکھیں انیملی کتمہ سے کونسی مانچترن تقنیق چھتری اردبستہ کی بیوین بششتہوں کے مد استھاپیت سے بادیتا کوئی ماب کے لئے اپیوکتے ہیں دیکھیں کونسی مانچترن تقنیق جو چھتری اردبستہ کی بیوین بششتہوں ایسی کونسی تقنیق ہے جو اردبستہ کی بیوین بششتہوں کے مد استھانک سہ سمبند کو ماب کے لئے پھلکتے ہیں جو استھانک سہ سمبند اس کو اچھی طرح ماب سکتی ہے سمبند اسٹاپیت کر سکتی ہے تو کونسی ہے دن ڈاریک بڑھماتی پائی آریک ہے سمان سمان ریکھا تو ارتس کا صحیح انسر کی آپ لوگوں کے لئے اپسن ہے دن ڈاریک ایسا ایسا گڑتی ماب ہے ایسا مانچتر ماب ہے جو چھتری ارتبستہ تقنیق ارتبستہ کے سہ سمبند میں حد ایک ماب دن ڈر ثابت ہوتا ہے دیکھیں یہ سمان ریکھا کس سے ہوتی ہیں سمان ریکھا جو سمانستانوں کو ملانے والی ریکھا ہوتی ہیں تو انتالیس کا آفشن کیا ہو آفشن سمان سمان ریکھا ساپیت چھت کرمک روپ ہیں یہ ایک آ چار ایک آ چار آفشن نمبر دو میں بندو بندو مانچت جن سنگیہ کے لئے بھکڑھن آریک کس ہے بھکڑھن آریک کا پرکرتی سمو آپ کا بھکڑھن آریک بھکڑھن آریک آپ کا تاریک سمو اور یہ ہوا کی دسام ہے تو آپ کا ایک آ چار چار دو دیکھو چار دو کسم ہے چار دو چار دو دو میں تو تیسرے کا ایک ہے تو سی آفشن بلکل صحیح ہے آفشن نمبر سی بلکل صحیح ہے نیکس کوشن سم کا گمبیرتہ ریکھا کی سائتہ سنو میں کیس درسا جاتا تو کیا درسا جاتا آپ کے ماس آگری ہے جلگی گہرائی چالیس کا بھی چالیس کا بھی ماس آگری جلگی گہرائی نیکس کوشن دیکھو یہ بھی ملان کے لئے ہیں سمپرہ مہدن کسے سمبندیت ہے آپ لوگ جانتے ہیں سمپرہ مہدن کس نے دیئے تھا ڈیبیس نے ایک روپتہ بعد آپ کا ہٹھن ہے چترس فلک سندانت آپ کا جو سمپین ترنگ سندانت ارتر ہومس کا تو دو تین چار ایک دو تین چار ایک جس افشن میں ہوگا بھائی صحیح ہے دو تین چار ایک آفشن نمبر اے بلکل صحیح ہے آپ کا اکتالیس کا آفشن نمبر اے بلکل صحیح ہے دیکھو ریا تیٹکیس کا دھوڑنے تو نیمانگن اچھ بھومی کا آفشن بی بھی آلیس کا بلکل ٹھیک ہے دیکھو پروسسے بھی تھیوری کس کی ہے تو بلیم ہیویل کی ہے اپشن نمبر بھی بلکل صحیح آنسر ہے دیکھو الیکٹریشن آف دا ہٹونیاں تھیوری آف دا ارتنامہ پستک کس کی ہے جیم سنڈین کی جان پلیفیر کی بیڈالڈی بلاس کی ہے جیم سنڈین کی جان پلیفیر کی بلکل صحیح آنسر ہے تو جان پلیفیر کی یہ پستک ہے آدار تل کی سنگلپنا کس نے دیتی تو کس نے دیتی ہے جے ڈبلو پاویل ہیں 45 کا آف سن نمبر سی جارج ہیڈلے دیکھو یہ جارج ہیڈلے دورہ پرتیپادی سنگل سیل سرکولیشن موڈل کے انوشار بیسپک بائیومنری پر اسنڈین کے سربادی مہتکن کھا رکھیں تو کون ہے بس پر جائے گا تھا تو دربوں کے بیچ کا تاپنٹر کا انتر یا تابمان کا انتر پچوہ ہوایں اور بیپارک ہوایں نمی ایسے کس ہواوں کے ادھارن ہیں تو یہ 47 کا آنسر آف سن سی میکرو اسکیل کے ادھارن ہیں یہ جب جل باسپک ریت ہوتا ہے تو جل کو باسپک ریت کرنے میں پر اکتو اڑ جا کو کیا کہتے ہیں تو باسپک ریت ہونے سے الگ الگ ہوا کو گرم کرتی ہے پونے کبھی اپلب نہیں ہوتی باسپک ریت جل برچن اسما کے روح میں جمع ہوتی ہے یا نش ہو جاتی ہے اور 43 کا آف سن سی بلکل سیدے کے جب جل باسپک ریت ہوتے ہیں تو وہ گپتو اسما سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں کیا پرچھن نو اڑ جائے یا گپتو اسما باسپک ریت جل اڑوں میں پرچھن نو اڑ جا کے روح میں جم جاتی ہے نیکس کوشن مرشم بیدھ گوشکڑ بندی چکرباتوں کو نملید میں سنو ساتھ تین سیرنیوں میں بریگرد کرتے ہیں چکربات میں کیند بائیودہ برسن چکربات میں بیچ پون بیک تو ان میں سے کیا ہے 49 کا 49 کا ڈی دیکھیں پون بیک کے آدھار پر بندی کرتے ہیں ہوا کی دی ہوئی دیکھیں ہوا کی ایک دی ہوئی ماتب بیس گرام جل باب سے اسی ماتب مان میں اسی گرام جل باب ہونے سے بہت ہوا سنترپت ہو جاتی تو ہوا کی ساپیچی آدرت ہے کیا ہوگی تو پچاس کا پچیس پرسنٹ دیکھیں اگر ہم نکالیں بیس آپ کا بیس بٹا اسی انٹو ہنڈرڈ تو جیرو سے جیرو ختم ہو گئے دو سو تو آٹ کا گناہ کریں گے تو آپ کا پچیس اٹھے دو سو دیکھئے اب کیا بنا جل میں اپسٹیت ماترہ بٹے اسی تامانم جل سنترپت ہونے کی ماترہ انٹو ہنڈرڈ تو ہم ساپیچی آدرتہ نکل آتی ہے اس طرح تو یہاں پر پچاس کوشن ہو گئے تو آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو کوشنس اچھے لگ رہے ہیں تو جرور آپ لوگ کمنٹ کیجئے کمنٹ آپ جرور کیجئے کہ سر اور بھی بنائیے تو میں اور بھی آگے اچھے اچھے کوشنس آپ لوگوں کو لے کر آوں گا جو نیٹ دسمبر میں ہونے والی پریچھا کے لیے بہت مہتفین ثابت ہو سکتے ہیں تو جرور اس کے لیے کمنٹ کریے آپ لوگ کمنٹ نہیں کرتے ہیں آپ لوگ بس یہ کرتے ہیں آپ لوگ جرور کوشنس بتائیے مجھے کہ آپ لوگوں کے کیا چاہتے ہیں تو اسی صاف سے اور آپ لوگ جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگ جرور اس ویڈیو شیئر جرور کریں جس کے مادیم سے لوگ ادھکا ادھک جڑے ہیں اس چینل سے اور دیکھیں ویڈیو چلیے اس کے لیے thank you all the west